آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی کیرامل ساوس بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی آپ یہ کیرامل ساوس کےک آئس کریم اور ڈیزرٹس میں یوز کر سکتے ہیں کیرامل ساوس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک لیا ہے دو کھانے کے چمچ مکھن آدھا کپ چینی اور آدھا کپ ہیوی ویپنگ کریم کا لیا ہے فلیم آن کر لیا ہے اب ہم ایک پین میں چینی ڈالیں گے چینی کو ہلاتے جائیں گے چینی نے آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع کر دیا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی میڈیم آنگ پیس کو میلٹ کریں گے اچھی طرح چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اس میں کوئی بھی دانا نہیں رہے چینی کا کلر تبدیل ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سا ہو گیا ہے زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا اب ہم اس میں نمک ڈال کے مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں مکھن ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے چمچ چلائیں گے جیسے ہی مکھن ڈالیں گے اس میں جھاگ بننے لگے گی مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے جب مکھن اچھی طرح چینی میں مکس ہو جائے گا تو اس میں ہیوی ویپنگ کریم ڈالیں گے اور مسلسل چمچ چلائیں گے اچھی طرح تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے کیرمل ساؤس تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اتنی ہی تھک رکھنی ہے ہم نے یہ تھنڈی ہو کر اور تھک ہو جائے گی اب ہم کیرمل ساؤس کو چھان لیں گے کیرمل ساؤس کو کسی ایر ٹائٹ جار میں رکھ گئی فریج میں آپ رکھ سکتے ہیں اور کیکس آئس کریم اور ڈیزرٹ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں میں اس کو تھنڈا ہونے پر آئس کریم کے ساتھ یوز کروں گی بہت ہی آسان اور مزیدار سی کیرمل ساؤس گھر میں تیار ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں